اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب امید کرتا ہوں سب خیر خیریہ سے ہوں گے میں ہوں زیمسود اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل زید کی ویلوگ آج کا ویلوگ کرتے ہیں شروع آج جنہا خروش کھانے کا دل کر رہا ہے ساروں نے دائے گھر والوں نے دائے کہ خروش آج حلال کر رہا ہوں تو میں بھی ویسے تین چار جنوں سے خروش کو حلال کرنے کا سوچ رہا تھا اس وقت سے موقع نہیں ملا تو اب موقع مل رہا ہے تو میں ابھی جا رہا ہوں خروش کو پکڑ کے اس کو حلال کرنے جاتا ہوں تو چلتے ہیں جی اس سے پہلے میں آپ کو مشین بھی کھا دیتا ہوں یہ دیکھیں یہ مشین ہے مشہل سے پورے بیس تین ہو چکے ہیں کل انچاللہ اس کا ریزولٹ ہے گا اور اس کا ریزولٹ کیا ہے گا وہ میں آپ کو خل بتاؤں گا اور کتنے چکس نکلتے ہیں تو بس دعا کیجئے گا آپ کہ کل ٹھیک ٹھیک اس کے چکس نکلے ہیں مجھے بہت زیادہ تینچن ہو گیا ہے کیونکہ پورے بیس دن کے اندر صرف ایک دن لائٹ گئی ہے اور اس لائٹ کی وجہ سے کچھ ایکس کرابل ہو گئی ہے میں نے ہلٹر سون کیا تھا تو بس آپ لوگ دعا کریں کہ کل ٹھیک ٹھیک اس کے چکس نکلے ہیں دن میں چار گھنٹے لائٹ نہ ہو تو ایکس کا اشیو بن سکتا ہے مطلب سو ایکس میں سے پچاس ایکس تو خراب ہو جائیں گے اگر چار گھنٹے دن میں لائٹ نہ ہو تو سالیس ایکس میں کتنے چکس نکلتے ہیں وہ پھر میں آپ کو بتاؤں گا جیسے ہی مطلب چکس نکلیں گے میں آپ کو بتاؤں گا کتنے ایکس ضائع ہوئے ہیں اور کیوں ضائع ہوئے ہیں تو اس کی ناپل ڈیٹیلز بہنے اس کا کل بتاؤں گا آج جو اینہ میں آج کا جو ٹوپک تھا وہ ہے ریبٹ کو حلال کروانے والا ہوں تو میں بھی جاتا ہوں چاہتا ہوں ریبٹ کو دیکھاتا ہوں اس کو گھا سوگرا کھلا گھا سوگرا کھلا کے اس کو حلال کروں گا لوگے پس آتھ بند رہے ہیں اگر آپ چینل پر نیو ہیں تو سبسکراب زور کر دیجئے گا تو چلتے ہیں جی ریبٹ کو حلال کرواتے ہیں میں اب آگیا ہوں چھت پر تو اب چھت پر آگیا ہوں گرمی بھی بہت زیادہ ہے خرگوش کو حلال کر دیتا ہوں پھر گرمیاں اور بھی زیادہ ہو جائیں گی تو خرگوش کو حلال نہیں کر پائیں گے کیونکہ ان کا گوشت بہت زیادہ گرم ہوتا ہے یہ دیکھیں جی سارے کبوتر میں نے کھولا ہوا تھا یہ دیکھیں جی کبوتر بیمار تھا اس کا میں نے میڈیسن میں دیا ہے ہم آشار اکھ کے وزکرہ اور یہ دیکھیں جی سارے کبوتر اوپر بیٹھے ہیں ان کو میں باہر اب کھول کر رکھتا ہوں کیونکہ اس کمرے میں ہنجوائے کر لیتا ہے گرمی بہت زیادہ ہو جاکی ہے اس کی بہت زیادہ فرمی جنابی اپنے بینار نہیں چلا کر دیا ہم بہت زیادہ سارے کھلے ہیں وہ دیکھیں جی سو پینجر میں باندھ کرنے کے پر ایک تکنتا ہچ ہوا مزار ہوا یہ بیتا ہے یہ آشاری پرنی موہ کے سارے بال اتر چکے ہیں اس کے دیکھیں دوستو یہ ٹھیک سے مطلب دیکھ بھی نہیں پاتا کیا آئیس جو ہے پوری بند ہو چکی ہے اب دیکھ سکتے ہیں دوستو دیکھیں اس کی پوری آئیس بند ہو چکی ہے تو ایسے نہ ہو کہ بیمار اجادہ نہ ہو جائے اس اجاز سے اس کو میں حلال کر دیتا ہوں یہ غاس میں لے کے آئے تھا صوبہ غاس ابھی میں ڈال دیتا ہوں ایک دو تین یہ تینوں فی میل ہیں اور وہ والا میل ہیں اس کو حلال کرنے جا رہا ہوں آج ابھی یہ غاس کھا لے گا اس کا پیٹ زیادہ نہ بھر جائے گا پھر اس کو اٹھا کے میں لے جاؤں گا حلال کرنے دیکھیں دوستو پوری آنکھیں اس کی بند ہو چکی ہے تھوڑی سی ہلکی سی کھلی ہوئے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں دوستو اس کی کنڈیشن ان کو بوتروں کو پنجرے میں بند کر دیتا ہوں لگتا ہے ان کو جانے کا دل نہیں ہے سارے بوتروں کو میں نے دنجرے میں بند کر دیا ہے اب خرموش نے گھاس کھا لیا ہے تو اب اس کو میں پکڑ کے لے جاتا ہوں اس کو حلال کروانا ہے کہ اس کا گوش کھائیں گے تو ویڈیو کے ساتھ آتا ہوں پکڑ لیا دوستو میں نے اس کو اٹھا لیا ہے اب میں جا رہا ہوں اس کی حلال جوائنے بہت زیادہ خراب ہو چکی ہے دیکھیں اس کا جو موہ ہے پورا موہ کے سارے بال اتر چکے ہیں خراب ہو چکے ہیں تو جس کی وجہ سے میں اس کو حلال کرنے جا رہا ہوں دوستو گرمی بہت زیادہ ہے بہت زیادہ ہے جا کروں پس سے اب اس کو لے کے جا رہا ہوں اور جاتا ہوں گگہ بہت زیادہ خطان تو جا کے بعد بہت زیادہ جا گگہ ہی لو انتغруг murہ بائیک پہ آتا تو جلدی آ جاتا اب پیدا لا رہا ہوں تو کافی لوگ پوچھ بھی رہے ہیں اس کو کیا مسئلہ ہوا ہے کہاں لے کی جا رہے ہو بائیک پہ آتا رام سکون سے دورمنٹ میں آ جاتا اسلام علیکم اس کو نال کرنا ہے بسم اللہ اللہ اکبال بسم اللہ اکبال بسم اللہ اکبال اکبال بسم اللہ 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 اکبال بسم الل وائلڈ لالا ریبٹ جو اب یہاں بیٹھا تھا وہ زیبا ہو گیا ہے اس میں تو گوشت ہے یہ ہے گوشت یہ ریبٹ کا گوشت ہے اب یہاں پہ ریبٹ بیٹھا ہو تھا اور اب زیبا ہو گیا ہے گوشت اب دھول گیا ہے تو اب اس کو پکانے کے لئے ریبٹ کریں گرمی بتاؤ ہے ہاں کتنی گرمی ہے بہت زیادہ یہ تھوڑی ہے بہت زیادہ بہت زیادہ گرمی ہے کھینکون میری پینا ہوئا آپ میں اہدوہ ہمارے گوششوس بنا ہو کدھر ہوشوز پہن لیا ہاں اچھے بچی وقت ouv دوستو بہت زیادہ گرمی ہے میں تھنڈا تھنڈا پانی پیلوں بسم اللہ حرامان الرحیم میں ابھی گرم پانی بھی مکس کر دیتا ہوں تھنڈا بہت زیادہ ہو چکا ہے ارے کہنا کیا چاہتے ہو دوستو اٹھنڈا پانی پیلے میں نے ہم میں جاتا ہوں رون میں تھوڑا سا ریسٹ کرتا ہوں اور پنکے کے نیچے تھوڑا سا لیٹ جاتا ہوں سکون سے سو جاتا ہوں جو ویڈیو ہے میں یہ ویڈیو پہ شاہم کو ایڈیٹرنگ کروں گا اور کل انشاءاللہ صبح آٹھ بجے انشاءاللہ یہ ویڈیو پہنچائے گا تو بہت سبھی میں جا رہا ہوں سونے گرمی بہت زیادہ ہے بس ابھی میں جاتا ہوں ریسٹ کرتا ہوں دوستو ابھی میں تمہیں سرحیس کرنا ہوں پھر انچالا کروش کا سالنہ بھی پکنے لگا ہے تو کروش کا سالنہ بھی پک جائے پھر میں اس کا ٹیسٹ تب کیا بکتا ہوں گا دوستو کروش کا گوشت پک چکا ہے اور ماشاءاللہ سے دکھنے میں بہت زیادہ لذیذ ہے بتاتا ہوں آپ لوگوں کو کہ اس کا ذائقہ کیسا ہے تو دوپیر والی روٹی ہے جو میں تنور سے پکوا کیا تھا روٹی اور یہ جو دوپیر کو سالنہ نہیں کیا رہا ہو سکا اس وقت گینس نہیں تھی تو یہ اب رات کے ٹائم میں اس کو کھانے لگا ہوں یہ بہت ہی لذیذ ہوتا ہے گوشت میں پہلے بھی کافی بار اس کو کھا چکا ہوں تو جس جس کو یہ کروشت کا گوشت اچھا لگتا ہے کومنٹ میں بتا دے مجھے بسم اللہ الرحمن الرحیم ماشاءاللہ دوستو کروشت کا گوشت بہت ہی مزدار ہے زبدست ہے ہنجی دوستو میں نے خرگوشت کا گوشت کھا لیا ہے بہت ہی مزدار گوشت تھا بیٹ بھر گیا ہے میرا تو بس امید کرتا ہوں آپ کو یہ آج کا ویلوگ اچھا لگا ہوگا اگر اچھا لگا ہے تو چنل کو سبسکرائی بھی لائک اور کومنٹ کر دیجئے گا ملتے کبھی انچالا نیکس ویلوگ میں مجھے دے اجازہ اللہ حافظ اور کومنٹ میں لازمی بتا دیجئے گا کہ کس کس انہیں خرگوشت کا گوشت کھایا ہوا ہے اور جس کو اچھا لگتا ہے کومنٹ میں لازمی بتائے گا موسیقی